ہیلو نوستکار دوستو آسلی کا سواگت ہے میرے چینل بی ٹیک میں اور آپ کے لئے ہوئے جو میں بہت انٹرسٹنگ ٹوپک تو دوستو جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہے کہ جو بجٹ رینج کے سمارٹ فون یا پھر میڈ رینج یا پھر فلیکشپ جو سمارٹ فون مارکٹ میں ملتے ہیں اس میں کیا ڈیفرینس ہے جو آن لائن شاپنگ کے ملو کی سمارٹ فون پہ اس سے تو دوستو جو آن لائن شاپنگ کے سمارٹ فون ہوتے ہیں وہ بجٹ میں ملو کی جو ان کی پرائیس ہوتی ہے وہ بلکل ہی لو لیول پہ آجاتی ہے کیونکہ جو آن لائن شاپنگ کافی سستی ہوتی ہے اور جو کمپنی کی جو ڈیلرز ہے وہ آن لائن بیپ سائٹس کو ان اپنا سمان سمان دیتی ہے اور جو کمپنیز ہوتی ہے وہ کسٹمر کو سمان دیتی ہے اس طرح سے دوستو اس میں مطلب کی کمپنی کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور کسٹمر کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو دوستو جو آف لائن مارکٹ ہوتا ہے اس میں ملو کی جگہ جگہ پہ مارکٹس کے تھروں جو فون بکتا ہے دوستو اس نے جو فیکٹری کا سمان برینڈ کے پاس برینڈ کا سمان ڈسٹریبیوٹر کے پاس اور ریٹیلر کا سمان ریٹیلر اور ریٹیلر سے کسٹمر تک سمان پہنچتا ہے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو ملک کی پروڈکٹ کوست تھی وہ ٹونٹی تھی اور جب برینڈ کے پاس کیا تو وہ فوٹی ہو گیا اور جیسے ریٹیلر کے پاس کیا تو وہ سکسٹی ہو گیا اور جیسے ہی ریٹیلر کے پاس کیا تو بہت بڑا مارجن ریٹیلر کا تھا وہاں پر جو کی بند ٹونٹی فائی ڈالر تک پہنچ چکا اور اس کے بعد ریٹیلر نے اس کو ملک کی بیٹ لگا کے بند ٹونٹی ڈالر کر دیا تو دوستوں اس تحضہ سے ملک جو ہمارے سمان ہوتے ہیں وہ ملک کی جو سمارٹ فونز ہوتے ہیں اس کا جو ملک کی اگر وہ سمارٹ فون آن لائن میں بکتا تو وہ تھوڑا سستہ بکتا اور وہ سمارٹ فون ملک کی اگر ملک کی آف لائن مارکٹویں بکے گا تو اتنا مائنگا بکے گا اور دوستوں آج کلیے دیکھنے کو ملائے جو آن لائن پروڈکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ شاومی کے پروڈکٹس جو فلیکشپ میں بکتے ہیں تو دوستوں اسے بھی جو ملک کی ڈیٹیلرز ہیں وہ آن لائن سٹور سے لے کر انہیں پروڈکٹس کو آف لائن مارکٹویں بیچ دیتے ہیں تو دوستوں اس میں وہ ملک کی بہت بڑا بلیک مارکٹنگ کرتے ہیں اور سمارٹ فون کی قیمت بڑا لیتے ہیں جیسے کہ 4000 کا سمارٹ فون 5000 اس طرح سے ملک کی 1000 یا فی 2000 کا مارڈ یا فی کوئی بہت ہی اچھا سمارٹ فون تو اس میں بہت جارہ مارڈ لیتے ہیں جیسے کہ ابھی ریڈمی نوٹ 5 پرو تھا اس میں کمپنی ملک کی جو بھی آف لائن ریٹیلر تھے وہ اسمان کو بہت ہی مہنگا بیچتے تھے کیونکہ دوستوں وہ بہت ہی اور اس کے ٹکر کا اس میں کوئی فون نہیں تھا اور سبھی لوگ اس کو لینا چاہتے تھے دوستوں جو شاہوں میں تھا وہ اپنا پروڈکٹس فلیٹ سیل میں بھیجتا تھا اور جو فلیٹ سیل میں وہ اسمان بھیجتا ہے اس میں ملک کی اتنے پروڈکٹس نہیں ہوتی اتنے کونٹیٹی پروڈکٹس کی نہیں ہوتی کی جو اس کے یوزر ریزہ بھی کوئی مل سکے تو دوستوں اس طرح جو مارکٹ کے لوگ ہے ریٹیلرز انہوں نے فون کو ملک کی لے ریا اور بلیک میں فون بھیجتے تو دوستوں اس میں ملک کی کمپنی کا ملک کی بدنام ہوتی دوستوں اس طرح سے جو ریٹیلرز ہے وہ بھی کافی ملک کی سمارٹ سمارٹ فون کو جب آف لائن سے آن لائن سے آف لائن پر لاتے تو دوستوں اس کے بیچ میں ملک کی وہ اپنی کمیشن جو لیتے اور دوستوں اس طرح سے فون کی قیمت بننے کا آف لائن مارکٹ میں یہ بھی سو سے بڑا ریزن ہیں تو دوستوں اس کو ملک کی آج کل دیکھنے کو ملا کی جو آف لائن مارکٹ میں سمارٹ فون آرہے دوستوں جو آف لائن مارکٹ میں ملک کی جیسے کی نوکیا ناوی 3.1 پلس لانچ کیا تو دوستوں اس طرح سے جو کمپنیز ہوتی ہے وہ آف لائن کے لیے اپنا وہ پرڈکٹ چند کی جو ملک کی اتنا اچھا پرفارمنس میں نہیں ہوتا دوستوں اس کا جو ملک کی پرفارمنس اگر آپ دیکھو کہ وہ ٹین ٹھاؤزن کو کوئی سمارٹ فون تو اس کی پرفارمنس لگو سیون تھاؤزن کے فون کی ہوتی ہے دوستوں اسی طرح ہوتی ہے ملک کی جو اس کی ریل کوسٹ ہوتی ہے وہ سیون تھاؤزن کی ہوتی ہے لیکن دوستوں جو اس کے بیٹھنے کا جو آتا ہے تو دوستوں اس کی بیچ میں سارے ڈیٹیلرز وغیرہ آ جاتے اور یہ کمیشن کھا لیتے اسی طرح سے پرائس بڑھتا تو دوستوں اس طرح سے جو آن لائن اور آف لائن میں بہت ہی بائی ڈیفرینس ہو جاتا ہے تو دوستوں ایک بات یہاں پر دیکھنے کو ملی جو ملک کی ابھی گورنمنٹ نے را کی جو کمپنیز ہو کی بہت لگ بگ اپنا کچھ ملک کی 30% سے بھی کم سمارٹ فون کو آن لائن بیچے گی یا پھر کسی پرڈکٹ کو آن لائن بیچے گی اور جو باقی پرڈکٹ ہے وہ اسے آف لائن بیچنا پڑے گا تو دوستوں اس طرح ملک کی کمپنیز کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ سمارٹ فون میں ہوتا ہے تو تو دوستوں اس طرح سے ملک کی آف لائن اور آن لائن کے بیچے ڈیفرینس ہو جاتا ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے ہیں میرا چینل بی ٹیک میں آپ کے لئے ایسی ویڈیو سلاتے رہوں گا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو شیئر کر دینا تو جائے ہن جائے بھارت